بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری روس نے یوکرین میں میزائلوں کی بارش کر دی ہے یوکرین کے صدر زیل نسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین پر گزشتہ اٹھارہ گھنٹوں میں پچاسی میزائل گرائے گئے جس میں سے ستر میزائل اپنے نشانے پر لگے یوکرین کی اہم تنصیبات تباہ کر دی گئی ہیں ملک میں پانی بجلی مکمل طور پر بند ہے پورے ملک میں بلیک آؤٹ ہے کہیں بھی بجلی میسر نہیں ہے اس کے علاوہ یوکرین جس ممالک کو بجلی دیتا ہے ان کی بجلی بھی منقطع ہو چکی ہے پورے ملک میں پانی کی قلت ہے ارشیاء خرد و نوش کی قلت ہے ادویات کی انتہائی قلت ہے بچوں کے لیے دودھ بھی دستیاب نہیں ہے روس نے یوکرین کی توانائی کی تنصیبات کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا ہے مشرق سے مغرب تک اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے اور بڑے پیمانے پر پورے یوکرین میں بلیک آؤٹ ہو چکا ہے بجلی میسر نہیں ہے روس نے منگل کو کم از کم پچاسی میزائل فائر کیے ان میں سے زیادہ تر بجلی اور باقی اہم تنصیبات پر گرائے گئے جس کے وجہ سے تنصیبات کو جزوی یا مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا روس کا کہنا ہے کہ اس نے یوکرین کے تقریباً پانچ سو سے زیادہ فوجی حلاق کر دیے ہیں یوکرین نے اس کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی ہے یوکرین کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کوئی بیس کے قریب عام شہری جانبہ حق ہوئے ہیں سب سے بڑا حملہ خار کیف میں کیا گیا بجلی کے تاطل کی وجہ سے گراؤنڈ الیکٹرک ٹرانسپورٹ اور میٹرو کو بھی روک دیا گیا ہے پورے ملک میں ٹرینیں بھی بند کر دی گئی ہیں ہمساہیہ ملک مالدوہ بھی حملوں سے متاثر ہوا ہے ان کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد بجلی کی بڑے پیمانے پر بندش کی اطلاع ہے مالدوہ کو سپلائی کرنے والی ایک اہم پاور لائن بھی کٹ چکی ہے اٹلی کے سابق سربراہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کی امداد بند کر دی جائے تاکہ وہ مذاکرات کی میز پر آ سکے روس کے شدید ترین حملوں کے بعد صدارتی عملے کے سربراہ آنڈری یرمارک نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ روس نے تقریر کے بعد ایک بدترین میزائل حملے کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے منگل کو یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے جب حکام پہلے ہی خرسون کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے جوش و خروس سے کام کر رہے تھے شہر کے باقی حصے میں جہاں اسی ہزار لوگ رہتے ہیں پانی اور بجلی کے بغیر اور خوراک اور علویات کے بغیر ہی اپنا وقت گزار رہے ہیں یوکرین میں یوکرین میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے مانیٹرنگ مشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ منگل کے روز وہاں شدید ترین حملے کے بعد سنگین انسانی صورتحال دیکھی گئی ہے اور اس کی ہم مضمت کرتے ہیں مشرقی اور جنوبی یوکرین کے بڑے حصے اب بھی روسی کنٹرول میں ہیں صدر زلینسکی کا کہنا ہے مستقبل میں مزید حالات سنگین ہوں گے اور روس پورے یوکرین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے ملک کو آزاد کروا کر ہی رہیں گے کسی صورت بھی روس سے مذاکرات نہیں کریں گے پولینڈ کا کہنا ہے کہ ایک روسی ساختہ مزائل یوکرین کے سرحد کے قریب واقع مشرقی گاؤں زیوڑو پر گرا ہے جس کے نتیجے میں دو افراد جانباہک ہو گئے ہیں نیٹو نے دھماکے اور ممکنہ اگلے اقدامات پر تبادل خیال کے لیے بدھ کو یعنی آج کے روز ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے یوکرین کے ایک اور ترجمان کا کہنا ہے کہ روسی افراد کی طرف سے تقریباً ساو سے زائد مزائل داگے گئے جن میں زیادہ تر یوکرین کے توانائی کے پناتی دھانچے کو نقصان پہنچایا گیا تقریباً ایک درجم سے ظاہر بڑے شہروں میں فضائی حملے بھی کیے گئے اور بڑے دھماکے سننے میں آئے روس نے منگل کو یوکرین پر مزائلوں کی بارش کر دی تھی جس میں کیف کا کہنا ہے کہ تقریباً نو مہا کی جنگ میں یہ سب سے بڑا مزائلوں کا اور فضائی حملہ تھا یوکرین کی فضائیہ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ روس نے منگل کی شام تک تقریباً سو مزائل یوکرینی شہروں پر گرائے جس سے تقریباً اسی سے زیادہ مزائل اپنے نشانے پر لگے بہت سی عمارتوں میں ابھی تک بھی آگ لگی ہوئی ہے آگ بجھانے والا عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہے اور لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے بہت سی عمارتیں کھنڈرات میں بھی تبدیل ہو چکی ہیں ملک میں پانی کی شدید قلت ہے بعض جگہوں پر لوگ گندہ پانی اور سمندر کا کھارا پانی پینے پر مجبور ہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خیرسون کے ایک مرکزی چوق پر لوگ انسانی امداد یعنی خوراک اور عدویات وصول کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ویڈیو میں روسی مزائل حملوں کے بعد شہر پر دھوان اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یوکرین کے صدر جلیلسکی نے جی ٹوینٹی اجلاس میں زور دیا ہے کہ روس کی جنگ کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے یوکرین کے صدر ولاد امیر جلیلسکی نے جی ٹوینٹی سربراہی اجلاس سے ایک ورچول خطاب میں کہا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ اپنے ملک میں روس کی جنگ کو منصفانہ اور اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر روکا جائے جی ٹوینٹی کے رہنما ایک مسفدہ اقرارداد پر غور کر رہے ہیں جس میں زیادہ تر ارگان کو یوکرین کی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ جنگ کے شدید مضمت کرتے ہوئے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ یہ عالمی معیشت کو کمزور کر رہی ہے یوکرین کے حکام نے بتایا ہے کہ مشرقی یوکرین کے علاقے بنسٹک اور جنوب میں دریائے نیپر کے ساتھ شدید لڑائی جاری ہے اگر اس جنگ میں نیٹو نے مداخلت کی تو یقینا یہ جنگ انتہائی شدت اختیار کر جائے گی اور اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیٹو افواج مداخلت کریں اور روس ایٹمی جنگ شروع کر دے جو دنیا کی تباہی کا سبب بنے گی یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازہ دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد